بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھرنا چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان ایر فورس نے مارچ 2002 میں اپنے ایف سکس جہاز جو تھے ان کو ریٹائر کر دیا تھا پاکستان ایر فورس کے جتنے بھی پائلٹس اس وقت کے اور آج بھی جو سینئر پائلٹس ہیں انہوں نے اپنی فائٹر فلائنگ جو تھی وہ اس ایف سکس جہاز سے شروع کی تھی ایک وقت تھا کہ یہ ایف سکس جہاز پاکستان ایر فورس کے اندر اسی طرح سے کام کر رہا تھا جس طرح سے آج پاکستان ایر فورس کے اندر جی ایف سیونٹین تھنڈر کام کر رہا ہے ہر پائلٹ کے پاس ایک سٹوری تھی ایف سکس کو لے کے 1966 سے پاکستان ان جہازوں کو یوز کر رہا تھا اور تقریباً 35 سے 36 سال استعمال کرنے کے بعد پاکستان ایر فورس نے اس جہاز کو ریٹائر کر دیا اس جہاز نے تقریباً پاکستان ایر فورس کے دس قوارڈرنس کے اندر اپنی خدمات سر انجام دی بہت سے ایسے واقعات ہیں اس جہاز کو لے کے جو کہ میموریبل بن چکے ہوئے ہیں مثلاً 1993 کے اندر پشاور ایر پورٹ کے اوپر ایک ایف ٹی سکس جہاز نے ایک ٹرین کو ہٹ کر دیا دونوں پائلٹ جو تھے وہ بچ گئے تھے لیکن جہاز جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا اگر آپ نے پشاور ایر پورٹ دیکھا ہوئے وہ بیسیکلی ایر فورس کی بیس بھی ہے اور وہ ایک ایر پورٹ بھی ہے پلس اس کے نزدیک سے ریلوے لائن بھی گزرتی ہے ایف سکس جو ہے وہ بیسیکلی رشیہ کا مگ نائنٹین ہے مگ نائنٹین کے بعد مگ ٹوئنٹی وان آیا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مگ نائنٹین کتنی پرانی ٹیکنالوجی ہوگی اس جہاز کے اندر کوئی نیوگیشن ایڈز نہیں تھی ہوتی اس کے اندر ایک پرانا سا ریڈیو کمپس تھا کیونکہ اس جہاز کے اندر کوئی نیوگیشن ایڈز نہیں ہوتی تھی اس وجہ سے اس جہاز کے پائلٹس کو راستہ ڈھونڈنا میں کافی مشکلات کا سامنا پیش آتا تھا لیکن ایک چیز ہوتی ہے لوکل لاؤس پروسیجر یہ جو لوکل لاؤس پروسیجر ہوتا ہے یہ ہر پائلٹ کو سکھایا جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے جہاز کے نیوگیشن سسٹم میں کوئی خرابی آگئی ہے تو آپ نے کس طرح سے اپنے جہاز کو اپنی بیس کے اوپر واپس لے کے آنا ہے پاکستان نے اس جہاز کے اندر 1975 کے اندر مارٹن بیکٹ سیٹ جو تھی اس کو انٹرڈیوز کروایا اس کے کافی زیادہ مسئلہ مسائل تھے مثلاً ایک مسئلہ تو اس کا یہ تھا کہ اگر یہ سلو سپیڈ کے اندر سپین میں چلا جاتا تھا تو اس کو سپین سے نکالنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا تھا سلو سپیڈ کے اوپر اس کو ہینڈل کرنا ایک بہت زبردست پائلٹ کا کام تھا اس کا کوئی ٹرینر ورجن اویلیبل نہیں تھا پاکستان ائر فورس کے پاس شروع میں اس کی لینڈنگ سپیڈ جو تھی وہ بہت زیادہ تیز تھی لیکن اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی تھے اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو یہ تھا کہ یہ ایزی تو مینٹین تھا اس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم بہت اچھا تھا اب ٹرن اراؤنڈ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک پائلٹ ایک مشن سے واپس آیا ہے اگر دوسرے پائلٹ نے اس کو جہاز کو لے کے جانا کسی نئے مشن کے لیے تو اس کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ ٹائم کہتے ہیں یہ ایک بڑا مضبوط جہاز تھا اور یہ پہلا جہاز تھا جو کہ پاکستان نے چائنہ سے پرچیز کیا تھا 1965 کی وار کے بعد امریکہ نے پاکستان اور انڈیا دونوں کے اوپر سینکشنز لگا دیئے انڈیا تو خیر امریکہ کا کوئی اسلحہ خریدتا نہیں تھا انڈیا کے پاس جتنا بھی اسلحہ تھا وہ سارا سوویت یونین کا تھا تو اس سینکشن سے جو ایفیکٹ ہوا تھا وہ صرف پاکستانی ایفیکٹ ہوا تھا اس وقت کے جو پاکستان ائر فورس کے جو چیف تھے نور خان صاحب انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر پاکستان کوئی نیا جہاز اس وقت نہیں پرچیز کرتا تو انڈیا کی طرف سے ایک تھریٹ تو تھی دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ائر فورس کے جو آپریشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوں گے اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ چائنہ کی طرف جائے گا اور انہوں نے چائنہ جا کے ان جہازوں کا ایک معایدہ کیا پہلا معایدہ جو تھا وہ پاکستان کا چائنہ کے ساتھ 72 پلینز کا تھا لیکن الٹی میٹلی یہ بڑھ کے 260 پلینز کا معایدہ ہو گیا اور پاکستان ائر فورس اس جہاز کا ایک بہت بڑا یوزر بن گیا ایک ٹائپ کے 260 پلینز پاکستان ائر فورس کے اندر یوز کرنا بہت بڑی بات ہے کیونکہ پاکستان ائر فورس ایک چھوٹی سی ائر فورس ہے پاکستان ائر فورس نے تیرہ پائلٹس جو تھے ان کو سیکرسی کے اندر چائنہ بھیجا اور وہاں پہ انہوں نے دو مہینے کے اندر اس جہاز کو چلانے کی تربیت حاصل کی یہ مشن اتنا سیکرٹ تھا کہ پاکستان ائر فورس کے جتنے بھی پائلٹس ہیں ان کو یونیفارم پہننے کی اجازت نہیں تھی یہ پاکستان ائر فورس کے پائلٹس جو تھے یہ بارہ جہازوں کی پہلی فارمیشن پاکستان لے کے آئے تھے چائنہ کے اندر ایک ائر بیس ہے ہوتیان کے اندر وہاں سے بارہ جہازوں نے فلائے کیا گلگت پہنچے رسال پور اور روس کے بعد ان کی جو بیس تھی سرگودہ یہ وہاں پہ جا کے لینڈ کر گئے 1966 کے اندر پاکستان ائر فورس نے F6 کو جو ہے ڈگلیر کر دیا گئی یہ آپریشنل ہو گیا پاکستان ائر فورس کے اندر فلی طور پر پاکستان ائر فورس جو تھی اس سے پہلے جو تھی وہ ویسٹن جہازوں کو یوز کرتی تھی امریکن جہازوں کو یوز کرتی تھی اس وجہ سے پاکستان ائر فورس نے اس کے اندر کافی زیادہ چینجز کی اپنے مطابق جس کے اندر پاکستان ائر فورس کے پائلٹس کا بھی کام تھا اور پاکستان ائر فورس کے جتنے بھی انجینئر سے ان کا بھی بہت زیادہ عمل دخل تھا انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایف سکس کو کافی زیادہ جو ہے وہ موڈنائز کیا تھا اس کے اندر جو ایویونکس تھی اس کو امپروف کیا مارٹن بیکر سیٹ لگائی اس کے بعد اس کے اندر ایک ایر ٹو ایر مدل جو تھا اس کو انٹیگریٹ کیا جس کا نام تھا جی اے آر ایٹ سکسٹی ایڈ میلی میٹر کے اس کے اندر راکٹس لگائے گئے گنڈولا فیول ٹینکس کو اس کے ساتھ لگایا گیا پھر اس کے اندر انہوں نے ایک آکزیلری پاور یونٹ جو تھا وہ بھی انٹروڈیوس کروایا بسیکلی یہ ایک ٹوین اینجن جہاز تھا جو اس کے اندر آکزیلری پاور یونٹ لگایا گیا تھا وہ یہ کام کرتا تھا کہ اس کے انجنز کو جلدی سٹارٹ کر دیتا تھا جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سکرامبل ٹائم تھا اس کو بہت زیادہ کم کر دیا گیا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ائر فورس نے صرف سیونٹی ٹو کا پہلے آرڈر دیا تھا لیکن پھر اس کے بعد پاکستان ائر فورس نے ٹو ہنڈرڈنٹ سکسٹی پلینز جو تھے ان کو انڈکٹ کیا تھا آلٹیمنٹلی سیونٹی ون وار کے اندر ایف سکس نے حصہ لیا اور اس نے بڑے زبردست کارناہ میں انجام دیئے اس جہاز کے اندر تین پاورفل گنز لگی بھی تھی اور یہ دو سائیڈ وائنڈر میزائلز بھی لے کے جا سکتا تھا سیونٹی ون وار کے اندر ائر دیفنس کے لیے اس جہاز نے تقریبا سکس ہنڈرڈنٹ ففٹی سوٹیز کی تھی اور اس جہاز نے انڈیا کے جہازوں کو گرایا تھا جس کے اندر ہنٹرز تھے جس کے اندر ایس یو سیون تھے اور ایون مک ٹوئنٹی ونز بھی تھے پھر اس جہاز نے پاکستان آرمی کے لیے کلوز ائر سپورٹ کا کام کیا اور کلوز ائر سپورٹ کے لیے تقریبا 184 سوٹیز اس نے سیونٹی وار کے اندر کی تھی کافی زیادہ بنکرز اڑائے ٹروپ کنسنٹریشنز جو تھی ان کو ختم کیا کافی زیادہ ویہیکلز کو اڑایا اور کافی زیادہ ٹینکز کو تباہ کیا خاص طور پر شکڑگٹ سیکٹر کے اندر اس جہاز کو بہت زیادہ یوز کیا گیا تھا ڈاگ فائٹ کے اندر تو پاکستان ائر فورس کے جو پائلٹ سے وہ بہت زیادہ مشہور تھے اور آج بھی سمجھے جاتے ہیں اس جہاز نے 1997 کے اندر امریکہ کے ساتھ ایک ایک ایکسسائز ہوئی تھی اس جہاز نے ایون ایف فورٹین کو بھی لاک کر لیا تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان ائر فورس کے پائلٹ کی سکلز کا اور اس جہاز کی منوبری بلیٹی کا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مارچ 2002 کے اندر اس جہاز کو ریٹائر کر دیا گیا تھا جب ریٹائرمنٹ سیرمنی ہو ری تھی تو اس وقت کہ جو پاکستان ائر فورس کے چیف تھے وہ مصف علی میر صاحب تھے اور مصف علی میر صاحب نے اپنی جو فلائنگ کیریئر کا آغاز کیا تھا وہ اس ایف سکس جہاز سے کیا تھا اس جہاز کو پاکستان ائر فورس کا ورک ہارس سمجھا جاتا تھا جس طرح سے آج پاکستان ائر فورس کا جو ورک ہارس ہے وہ جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے لیکن پھر پرانا ہو گیا اس کے اندر کافی زیادہ کمییں تھیں ٹیکنالوجیکلی یہ بہت پرانا جہاز تھا اور اس صدی کے شروع میں پاکستان ائر فورس نے اس جہاز کو خیر آباد کہا تو دوستو یہ کہانی تھی ایف سکس کی پاکستان ائر فورس کے ساتھ جو سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں خوبفلی آپ کو پسند آئی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ